اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن کنگ لیئر بادشاہ کنگ اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ فائیو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بادشاہ کے درباریوں میں سے کچھ اس درباریوں کی مدد سے جو بادشاہ کی وفادار رہے تھے اب کیا کیا ہے اس نے ارل آف کینٹ کا جو نواد تھا اس نے اپنے آقا کو دن شروع ہوتے ہی ڈعور کی قلعے کی طرف منتقل کر دیا جہاں پر اس کے اپنے دوست تھے اور اس کے اثرات تھے اس ارل آف نیٹ کے کینٹ کا نواب ہونے کی وجہ سے اس کے وہاں پر کافی تعلقات تھے اس نے وہاں پر بادشاہ کو منتقل کر دیا اور خود جلدی میں فرانس روانہ ہوا اور بہت جلد کورڈیلا کے دربار میں جائے اور وہاں پر اس نے جو ہے کہ یہ اپنے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی تو اب اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے جو کنگ شوہر ہے یعنی کہ اپنے شوہر جو بادشاہ ہے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے جو ہے نا انگلینڈ جانے کی نا اجازت دے دے ویدہ سوفیشنٹ پاور اور اس کے ساتھ کافی جو ہے طاقت وغیرہ بھی دے یعنی کہ اتنی طاقت دے تو سبڈیو دیس کروئل ڈاٹرز کہ وہ جو ان کی ظالم بیٹی ہیں ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں اور بادشاہ کی تمام جو ہے ان کو دولت واپس حاصل کرسکے ہر فادر اپنے والد کی اور اس کو بادشاہ کو واپس اس کے تخت پر بٹھا سکے جس چیز کی سے پرمیشن اجازت دے دی گئی اور وہ روانہ ہوئی اور شاہی فوج کے ساتھ جو ہے نا ڈاور کے قلعے پر اتری جا کر لیئر ہیونگ بائی سم چینج اس کیپٹ فروم دی گارڈینز ویچھ ہیڈ ویچھ دی گوڈ ارل آف کینٹ ہیڈ پوٹ آور ہیم ٹو ٹیک کیئر آف ہیم ان دیس لانسی اب کیا ہے کہ لیئر جو کہ اتفاقا ان محافظوں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا جن کو ارل آف کینٹ نے اس کی جو ہے خیال رکھنے کے لیے اس کی حفاظت پر معمول کیا تھا واس فاؤنڈ بائی سم آف کورڈیلا سٹرین اب وہ کیا ہوا کہ کورڈیلا کا جو کافلہ ہے اس سے جا کر وہ ملا وانڈرنگ آباؤٹ دی فیلز نیر ڈاور انہ پیٹیبل کنڈیشن اور وہاں پر وہ جو ہے وانڈرنگ آباؤٹ ادھر ادھر گھوم رہا تھا کھیتوں میں ایک ڈاور کے قریب ہی اور بہت ہی قابل رحم حالت میں وہ ملا سٹرارک میڈ وہ تقریبا دیوانہ ہو چکا تھا اور اپنے ہی ساتھ جو ہے انچی آواز سے وہ بلند آواز سے گانا گا رہا تھا اور اس نے اپنے سر پر ایک تاج پہنا ہوا تھا جو کہ تاج اس نے کس سے بنایا تھا گھاس سے کانٹو اور جنگلی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان سے بنایا تھا that he picked up in the corn field جو جس کو اس نے مکعی کے کھیتوں سے چن لیا تھا بائی دی ایڈوائیس اوف دی فیزیشن ڈاکٹرز کے مشوروں سے کورڈیلا تھار جو ہے اپنے باپ سے ملنے کی شدید خواہش رکھتی تھی اسے اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ ملاقات جو ہے وہ تھوڑی سی موکر کر دے دیر کر دے کہ جب تک اس کو نیند اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے نا اس کی صحت کو کافی حد تک بحال نہ کر لیا جائے he should be resorted to great compressor کہ اس کی جو ہے ان طبیبوں کی مدد سے اس کی صحت دوبارہ سے پہلے والی صحت یابی کی طرف لے آئی جائے بائی دی ایڈ اوف دی سکیل فیزیشن ان ماہر طبیبوں کی مدد سے ٹو ہوم کورڈیلا پرومیسٹ آل ہر گولڈ ان جیلز فور دی ریکاوری آف دی آلڈ کنگ جس طبیبوں سے داکٹر سے کورڈیلا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا بہت سا جو گولڈ ہے اور اس کے جو جوارات ہیں وہ اپنے والد کو ٹھیک ہونے صحت یابی کے بدلے میں ان کو دے گی لیئر جلد ہی اپنی بیٹی سے ملاقات کے قابل ہو سکا یہ باپ اور بیٹی کی ملاقات کو دیکھنا ایک نازک نظارہ تھا اس مشکلات کو دیکھنا بیٹوین دا جوائے آف دیس پور اولڈ کنگ جس خوشی میں یہ بیچارہ بڑھا بادشاہ بیولڈنگ اگین اس ونس ڈارلنگ چائلڈ کے اپنے اس پیاری بیٹی کو دوبارہ دیکھ رہا تھا اور اس کو یہ چیز شرمندہ بھی کر رہی تھی شرم کے حساس میں کہ کس قدر مہربانی اس کی بیٹی اب اس پر کر رہی ہے کہ جس نے اپنی ناخوشی کی وجہ سے تھوڑی سی غلطی پر ناراض ہو کر اسے آگ کر دیا تھا یہ دونوں جذبات جو ہے نا وہ اس وقت اس کو اس کے دماغ پر اثر کر رہے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ بعض اوقات دیوانگی کی حالت میں اس پر دوبارہ سے وہ حالت تاری ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کو یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کون ہے جس نے اسے پیار سے بوسا لیا ہے جو اس سے باتیں کر رہی ہے اور پھر وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے لوگوں سے درخواست کرتا کہ وہ اس پر نہ ہسیں کہ اگر وہ غلطی سے بھی یہ سوچ لے کہ یہ جو اس سے پیار کر رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے کہ کہیں یہ اس کی بیٹی کارڈیلا تو نہیں ہے اگر یہ اس کو اپنی بیٹی کارڈیلا سمجھ رہا ہے تو اس بات پر وہ اس کے اوپر نہ ہسیں یعنی کہ اس کا مزاق نہ اڑائیں یعنی کہ اس کی مائنڈ سٹیٹ ابھی صحیح نہیں تھی اب پھر بادشاہ نے کیا کیا وہ جھکا تاکہ وہ اپنی بچی سے معافی مانگ سکے اور وہ اچھی عورت وہ خود پوری ہی جھک گئی اسے یہ بتانے کے لیے اور اسے یہ بتایا کہ اسے نہیں جھکنا چاہیے بٹ اٹواز ہر ڈیوٹی کہ یہ تو اس کا فرض بنتا ہے شی واز ہیس چائل کیونکہ وہ اس کا بچہ ہے ہیس ٹرو اینڈ ویری چائلڈ کارڈیلا جو کہ اس کی حقیقی بیٹی کارڈیلا ہے اور اس نے اپنے باپ کو چوما اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے بڑھے سفید داری والے باپ کو باہر تھنڈی ہوا میں نکال دیا کہ اگرچہ اس نے کارڈیلا کو کٹا بھی تھا وہ بھی جو ہے سرد رات میں چولے کے پاس ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ خود کو گرم رکھے یعنی کہ کارڈیلا کہہ رہے کہ وہ جو ہمارا کٹا تھا اسے بھی جس نے مجھے کٹا بھی تھا وہ بھی سرد رات میں اس کو بھی میں چولے کے پاس رکھتی تو انہوں نے آپ کو تھنڈی ہوا میں باہر نکال دیا تھا اور اس نے اپنے والد کو بتایا کہ کس طرح سے وہ فرانس سے اس کی مدد کے مقصد سے آئی ہے اور اس نے کہا کہ اسے ضرور بھولنا اور ماف کر دینا چاہیے کیونکہ وہ بڑھا تھا اور بے وکوف تھا اور اسے نہیں وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا اور اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنے باپ سے محبت کے اظہار نہ کرنے میں اس کا بڑا مقصد تھا لیکن اس کی بہنوں کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں تھی اور کرڈیلا نے کہا کہ اس کی اپنے بہنوں سے بڑھ کر اس کے پاس کوئی بھی وجہ نہ تھی لہذا ہم یہاں پر اس بڑھے بادشاہ کو اس فرشناس اور پیاری بیٹی کی حفاظت میں چھوڑیں گے جہاں پر by the help of sleep and medicines نی آرام اور دواؤں کے ذریعے she and her physicians at length succeed in winding up the unturned and jarring sense with the cruelty of his other daughters had so violently shaken کہ آرام اور دواؤں کے ذریعے وہ اور ڈاکٹرز جو ہیں آخر کار اس کے نہ ہلنے والے اور نہ گوار جو حواس ہیں ان کو واپس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے let us return to say a word or two about those cruel daughters اب جو ہیں کہتے ہیں کہ آئیے ان جو ظالم بیٹیاں تھی دو بڑی ان کے بارے میں ایک دو لفظ ہم کہیں those monsters of ingratitude وہ جو ناشکری کی بلائیں تھیں who had been so false to their own father جو کہ اپنے باپ سے ہی اتنی جنہوں نے بے وفائی کی تھی could not expected to prove more faithful to their own husbands تو وہ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے بھی وفادار ہوں گی they soon grew tired of paying even the appearance of duty and affection وہ جلد ہی اپنے شوہروں کی فرض اور محبت کے اظہار سے تنگ آ گئی and in an open way انہوں نے جو ہے نا کھلے عام یہ بتا دیا that they fixed their love upon another کہ وہ کسی دوسرے شخص سے محبت کرتی ہیں it happened that the object of their guilty love was the same اور ہوا یوں کہ ان کے مجرمانہ جو محبت ہے وہ کرنے والا ان دونوں کا ایک ہی شخص تھا it was Edmund یہ Edmund تھا a natural son of the late Earl of Gloucester جو کہ مرہوم Earl of Gloucester کا سقا حقیقی بیٹا تھا who by his trekkries and succeeded in his dis inheriting his brother Edgar جس نے کیا کیا تھا اپنی غداریوں کی بدولت اپنے بھائی ایڈگر کو مرہوم محروم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا the lawful their form his رلڈم and by his weak practice اب کیا ہے کہ وہ اپنی بھائی کو حصے سے محروم کر کے اور اپنی غلط نیچر کی وجہ سے was now earl himself اب وہ خود نواب بنا ہوا تھا a weak man ایک یہ بہت ہی کمینہ انسان تھا and a fit object for the love to such weak creature as goneril and dragon اور یہ اتنا مطلب کمینہ انسان تھا کہ goneril اور ریگن جیسی بد کردار مخلوق ہے ان دونوں کی محبت کے لیے بالکل موضوع اور مناسب شخص تھا it falling out about this time that the duke of cornwall ریگن husband died اس وقت ایسا ہوا کہ ریگن کا شوہر duke of cornwall جو تھا وہ مر گیا ریگن immediately declared her intention of wedding this earl of glocester ریگن نے فوراں ہی جو یہ گلکیسٹر کا نواب تھا اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ظاہر کر دیا which rousing the jealousy of her sister جس نے اس کی بہن کو حسد پر اُبھارا to whom as well as to ریگن this wicked earl had a head at sun-dried times professed love کیونکہ اکثر یہ جو کمینہ نواب تھا یہ اکثر اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار جو ہے بار بار کر چکا تھا goneril found means to make away with her sister by poison goneril نے اپنی بہن کو زہر دے کر مار دیا by being detected in her practice وہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئی and in present by her husband اور اپنے ہی شوہر کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا the duke of albani جو کہ albani کے نواب تھے for his deed اپنے کاموں کی وجہ سے and for her guilty passion پھر کیا ہوا کہ اس کے جو guilty passion for the earl کہ اس نواب کی وجہ سے جو مجرمانہ اس کی محبت تھی had come to his ears وہ اس کے کانوں تک آئی کہ وہ اس کی بہن سے بھی محبت کرتا تھا اور اس سے بھی کرتا تھا اس بات سے کیا ہوا she in a fit of disappointed love اب وہ اپنے محبت محبت کی ناکامی پر and rage اور غصے میں shortly put an end to her own life تو غصے میں اس نے اپنی ہی جان لے لی ایک تو اسے یہ پتا چلا کہ یہ جو نواب ہیں میری بہن سے بھی اظہار کرتا تھا اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو پکڑ کر قیت خانے میں ڈلوا دیا تھا ان سب باتوں کی وجہ سے پرشان ہو کر اس نے خودکشی کر لی thus the justice of heaven at last overtook these wicked daughters اس طرح قدرت کے انصاف نے ان دو بیٹیوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا while the eyes of all men were upon this event تمام لوگوں کی نظرے اس اہم واقعے پہ لگی ہوئی تھیں admiring the justice displayed in their deserved that کہ یہ ایسی ہی موت کی حقدار تھیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے the same eyes were suddenly taken off from this sight of admire at the mysterious way of the same power in the pelenkoli fate of the young and virtuous daughter اور پھر کیا ہوا کہ یہی نظرے چانک اس وقت پوری سرار طریقے سے اس طرح مڑ گئیں جو نیک خاتون کارڈیلا کی غمگین قسمت میں کام کر رہی تھی جس کے جو اچھے کام ہیں وہ اچھے خاتمے کے حقدار تھے but it is an awful truth لیکن یہ ایک جو ہے خوفناک حقیقت ہے that innocent and pity is not always successful in this world کہ نیکی معصومیت اور پاک بازی دنیا میں جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب نہیں رہ the forces which گانریل and ریگن had sent out under the command of the bad earl of گلیسیسٹر were victorious وہ قوتیں جو کہ گانریل اور ریگن نے earl of گلیسیسٹر کی طرف بھیج دی تھی اس کی قیادت میں بھیجی تھی انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی and کارڈیلا جو ہے اس کمین نواب کے کاموں کی وجہ سے who did not like that any should stand between him and his throne جو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور اس کے تخت کے درمیان میں کوئی بھی آئے ended her life in prison جیل میں ہی کارڈیلا نے اپنی زندگی ختم کر لی thus haven took this innocent lady to itself in her young years اس طرح سے اس قدرت نے اس معصوم خاتون کو جوانی میں ہی اپنی طرف بولا لیا after showing her to the world and illustrate example to filial duty لی did not long survive this kind child کہ دنیا اس دنیا میں ایسے فرائز کی ایک نمائع مثال کے طور پر دکھانے کے بعد ایسی بچی کے بعد لی بیٹی کے بعد زیادہ آرصے تک زندہ نہیں رہا before he dead اس کے مرنے سے پہلے the good Earl of Kent کینٹ کا جو نواب تھا who had still attend his old master steps from the first of his daughter's ill usage to this set period of his decay جو کہ اپنے بادشاہ سے اپنی اس کی بیٹیوں کی رہا تھا that it was he who had followed him under the name of sires کہ میں وہی ہوں جس نے sires کے نام سے تمہارے اس کے پیچھے آئے تھا but Lier 's care craze brain at that time could not comprehend how he could be لیکن Lier کا جو پاول دماغ ہے اس وقت یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا اور ہاو کینٹ اور سائیس کود بی دی سیم پرسن کہ کیسے کینٹ اور سائیس ایک آدمی ہو سکتے ہیں تو کینٹ نے سوچا کہ ایسے وقت میں اس کی وضاحت دینا اس کے لیے تکلیف دی نہ ہو اور اس کے بعد جلد ہی لیر جو ہے وہ اس نے بھی اپنے آقا کی عذیت اپنی عمر اور غم کے درمیان جلد ہی وہ بھی بادشاہ کے پیچھے جو ہے قبر میں چلا گیا ہاو دی ججمیٹ آف ہیون آور ٹوک دی بیڈ آرل آف گلوکیسٹر ہو ٹریجن ورڈ دسکور کہ آسمان کا کیسا انصاف تھا جس نے گلویسٹر کی نواب کو گھیڑ لیا کہ کیا ہوا کہ جس کی بغافتیں اب وحضہ طور پر کھل کے سامنے آگئی ہیں جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی ایک لڑائی میں مارا گیا گونرل کا جو شوہر تھا البانی البانی کا جو نواب تھا جو کہ کورڈی لیڈی ان ہر وکٹ پروسیڈنگ اگینس ہر فادر اور اس نے کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف کاموں میں اپنی بیوی کی حوصلہ افضائی نہیں کی تھی سینڈ ای بیوی آف بریٹن آف 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 لیئر کی بادشاہ جو لیئر ہے اس کی وفات کے بعد اسے برطانیہ کے تخت کا مالک بنا دیا گیا یہاں یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے لیئر اور اس کی جو تینوں بیٹیاں ہیں وہ اب مر چکی ہیں جن کی مہم جو یعنی کہ جن کے بارے میں بتانا ہماری کہانی سے تعلق ہے فرینڈز یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے موسیقی